سعودی عرب کا جو اخبار ہے The Arab News اس نے بہت بڑا پرچہ چھاپا تھا اور انہوں نے لکھا تھا We stand in solidarity with France اور انہوں نے فرانس کا جھنڈا پورے اخبار کی اوپر لگا دیا میں نے خود وہ Arab News کو دیکھا تو آپ اگر چمپین بننا شروع ہو جائیں ملان کی طرح جیسے وہ بات بات پر چمپین بن رہے ہیں اب عمران خان صاحب اس دوڑ میں ملان کو بھی پیچھے چھوڑنے کے چکر میں ہیں اور اب ان کے لئے سب سے بڑا سوالیاں نشان یہ ہے کہ نہ صرف ان کو reject کر دیا جائے بلکہ very very disgracefully reject کر دیا جائے ان کو next election میں چونکہ he failed to deliver on any front ایک تو یہ خود جو ہیں وہ بہت زیادہ عمران خان صاحب نے محول اس طرح کا پیدا کر دیا ہے کہ یہ خود زیادہ radicalize ہوئے اوپڑے ہیں لیکن جو image building ہماری ہو رہی ہے جو ہمیں دیکھا جا جو یورپین میڈیا انٹرنیشنل میڈیا portrait کرے گا کہ ایک گروپ ہے جس کے آگے آپ نے goodnet دیکھا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ دیکھیں میں OIC میں گیا اور میں نے 2019 میں جا کے بات کی وہاں پہ بیٹھ کے میں نے پڑے ببانگے دو اور میں نے کہا جب مجھے اللہ نے موقع دیا کسی فورم پہ جانے گا تو میں یہ بات ضرور کروں گا اچھا آپ نے کر دی کہتے ہیں میں نے قوم متحدہ میں گیا تو میں نے اسلاموفوبیا پہ بات کی جس سے سارے کا سارا مغرب جو تھا نا بشانی صاحب وہ اسی وقت عمران خان صاحب کے اوپر question mark لگ گیا تھا کہ یہ بندہ کیونکہ مجھے امریکہ میں بہت سے لوگوں نے بتایا کہ he still known ہے اس طالبان خان وہ جو امریکن فورن پالیسی سرکلز ہیں ہم تو کیونکہ رہ رہے ہیں نا تو ہمیں نارمل لگتا ہے یہ جو کہہ رہا ہے ہم اور چیزوں سے دیکھ رہے ہیں باہر سے جو لوگ چیزوں کو فورسی کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح تو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر فیس بک کو لکھے آرٹیکل لکھے پھر اب وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں OIC میں مسلم دنیا کے پاس یہ کیس لے کے جاؤں اصل میں وہ جو ایک نیا ایک محول پیدا کر رہے ہیں ایک نیا جسی appeasement میں کہتا ہوں کہ یہ مزید جنہوں پنجابی کے لئے لارا لہا جانا کسے نو اپنے ساتھ کھینچ لینا اب وہ پھر لگ جائیں کہ پھر چھے مینے بعد پھر کوئی تو کوئی بات آجے گی کہ ہم کو joint action کریں تو جو باشانی صاحب ہمارے مسائل ہیں وہ مسلم ممالک کے تو مسائل نہیں ہیں جو پاکستان کا مسئلہ وہ سعودی OIC میں UAE کا تو مسئلہ نہیں ہے تو اگر یہ لے بھی سے بات کرے گا UN سے بات کرے گا ہماری کہاں پہ ڈپلومیزی ہمیں ہمارے لیے تو وہ کشمیر کا session ہی call کر رہے فورم منصر کا so how do you see this taking all this at مسلم platforms and the global platforms the struggle of عمران خان یہ اس کا مطلب ہے کہ آلات ہی ساتھ تک آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو اس کو میرے خیال میں اسلام کا ایک جذباتی یہ چیز جو ہے وہ بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا جو جذباتی نام ہے وہ صرف پاکستانیوں کے لیے ہے باقی کسی عرب کنٹری میں کسی اور نن عرب کنٹری میں ملائشیا انڈونیشیا الجزائر مراکش یہ جتنے ملک ہیں ان میں آپ چلے جائیں کوئی جلوس نہیں نکر رہا کسی کو رسالت محب خاتب نبی ان کے حوالے سے نہ وہاں تنظیم جلوس نکار رہی ہیں نہ وہاں پہ ایجیٹیشن ہو رہے ہیں یہ ارچی سوال پیدا ہوتا ہے تو پاکستان میں کیوں اس شکل میں اوبر کے سامنے آتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں جو تین چار پاور سنٹرز ہیں ان سب کی کوشش یہ ہے کہ وہ مذہب کو دوسرے سے زیادہ استعمال کریں یہ میں سمیتا ہوں کہ تھوڑا سا لیمٹ کرس کر رہے ہیں جنا وہ جو ایک لفظ ہوتا ہے نا وہ جس کو ہم نیگیٹیو لی یوز کر رہے ہیں لیکن اپنی کیپاسیٹی سے زیادہ ہے احصہ مانگ رہا ہے ہر چیز میں کہ جی ہم اسلامی دنیا کو بھی لیڈ کریں گے بھائی محمد صلی اللہ سلام بنیادی طور پہ ایک سعودی آدمی ہے عرب کے اندر جنم لیا ہے وہ پہ انہوں نے زندگی گذاری ہے اپنے آپ کو لوگوں میں آتے ہیں وہ ملک بھی اسی طرح انفلوینشل آتا ہے ان کے پاس انورسٹمنٹ ہے منڈی ہے پیسہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں پارٹنرشپ ہے ان کی امریکیوں فرانسیسیوں اور برطانوی لوگوں کے ساتھ تو وہ یہ چیزیں اٹھا کے لے جائیں جا کے بات کریں تو بات سوڈی عرب نیوز اس نے بہت بڑا پرچہ چھاپا تھا اور انہوں نے لکھا تھا we stand in solidarity with France اور انہوں نے فرانس کا جھنڈا پورے اخبار کی اوپر لگا دیا میں نے خود وہ عرب نیوز کو دیکھا سو ان کو exactly پتا ہم نے کیا کر نا لیکن ہم تو بان مولوی یہ کوئی ادھر کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کوئی در کی دے رہا ہے کوئی سنی کوئی شیعہ کوئی دیوباندی کو اے لے دیس ریاست کی کوئی باندہ بات نہیں کرتا سارے اپنے مذہب کی بات سنائی جا رہے ہیں کیا ہم جمعہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیا ریاست اپنا جو جو انفلونس ہے یا جو ریاست اپنا جو سٹیک وہ کیسے بڑھا سکتی ہے کیونکہ ریاست تو ابھی ڈیفیٹنگ پوزیشن میں ہے